ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اب دیکھ رہے ہیں نیوز ایڈ سیون ڈلی میں جو ہنسہ ہوئی اپا دربیوں نے ایک بی ایس ایف جوان کا گھر بھی پھوک دیا تھا اس وقت بی ایس ایف کے وہ جوان ڈلی میں نہیں تھے اپنی ڈیوٹی پر اوڈیشہ میں تینات تھے اب بی ایس ایف نے ان کے گھر کو بنانے کا ذمہ لیا ہے یہ اتر پوروی ڈلی کی ایک خجوری خاص ایکسٹینشن کا علاقہ ہے گلی نمبر پانچ میں یہ جو جلا ہوا گھر دیکھ رہا ہے یہی آشیانہ ہے بی ایس ایف جوان انیس کا اب تک جلے ہوئے گھر میں پتا محمد مونیس اکیلے خڑے تھے پر اب نہیں یہ تصویریں اس بدلاف کو دکھا رہی ہیں جہاں جلے ہوئے سامان کے بیچ بی ایس ایف کے دیئے ہوئے گرفت رکھے ہیں 25 تاریک دس ساڑھے دس ویسے سٹارٹ ہویا تھا جھگڑا دو پہر میں دو پہر میں اس کے بعد دو تین گھنٹے خوب چلا جب دو تین گھنٹے کے بعد گاڑی ماغ لگا دیا فیلکل یہ گاڑی کتنے بجے قریب آگ لگائی یہ لگائی گیارہ ساڑھی گیارہ بجے قریب آپ لوگ گھر میں اس سمیں تھے ہاں سے گھر میں تھے کیسے سرکشت بچے پھر پولیس والا ہمارے کا بچا کے لے گیا یہاں گھر سے پورا کھالی کروایا گھر اس کے بعد تعلہ لگا دو گھر میں اس کے بعد نکال دیا پیچھے مہجید کے طرف بولے جاؤ سارے آگ کب لگی آپ لوگ اس سمیں تھے جب گھر میں آگ نہیں لگی تو اس ٹیم جب نکال آیا تو اس کے بعد آگ لگی انیسی نے گلی کے سبھی مکانوں کو دنگائیوں نے چرا دیا لوگوں کی جیون بھر کی کمائی پل بھر میں ہی آگ کی لپٹوں میں ختم ہو گئی دنگائیوں کو نہ تو انسانیت کا خیال آیا اور نہ ہی مونیس کی عمر کا انیس اس وقت اوڈیشہ کے نقسل پرباوی تلاقوں میں تینات ہے انیس کو آنے میں دو دن کا سمیں لگے گا ایسے میں انیس کے پتا کے درد کو کم کرنے اور انہیں رہت پہنچانے کا ذمہ اٹھایا بی ایس ایف کی ڈی آئی جی پوشپیندر راٹھار اور ان کی ٹیم نے ڈی آئی جی راٹھار اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے اور انیس کے پتا کو ہم مرد دی انشور کریں گے کہ ان کا مکان جلدی سے جلدی ٹھیک کر دیں ہمارے ہی بی ایس ایف کے ویل فرنٹ سے اور ان کو ہم ریلیف بھی دیں گے ان کو پیسہ بھی دیں گے فانیشلی ان کی مدد کریں گے اور جو بی ایس ایف کا جوان ہے جو تینات ہے فیلڈ ایری آز میں اس کو ہم دلی پوسٹنگ کریں گے تاکہ وہ اپنے گھر کو لک آفٹر کرے اپنے پتا جی کو لک آفٹر کریں ہمارے انجنیری برانچ ہے پوری ہمارے ای سی ویلن ای ای الیکٹرک وہ ہمارے ساتھ آگے ہیں وہ ابھی ان کا ایسٹی میٹ بنائیں گے پھر ہم ہمارے باس کو ہمارے ڈی جی ساب کو پٹ اپ کریں گے پھر ہم ورک آؤٹ کریں گے کہ اس کو کس طرح سے امیجیٹلی ہم مکان کو ٹھیک کر سکیں اور جلدی سے جلدی ہم اس کو ٹھیک کر کے ان کو واپس ان کا گھر دے دیں گے اب بی ایس ایف نے انیس کے مکان کو ٹھیک کرنے کا ذمہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ آردھیک مدد دینے کا اعلان کیا ہے ساتھی انیس کی پوسٹنگ بھی ڈلی میں کی جائے گی کانسٹیبال انیس نے سال دوہزار تیرہ میں بی ایس ایف جوائن کیا تھا ان کی تین سال پوسٹنگ جمہو کشمیر میں بھی رہی تھی اور اب نقصر پابہویت علاقوں میں دیش کے دشمنوں سے لوہا لے رہے ہیں انیس ایک راحت کی بات ہے بی ایس ایف اس پریوار کی پوری مدد کر رہا ہے اپنے جو جوان جو بی ایس ایف کے بھروسے دیش کے لوگوں کے لیے سیماؤں پر تینات رہتے ہیں اس سمیں انیس تینات ہیں نقصلی ایریا میں ان کی ہر سمبھو مدد بی ایس ایف کر رہی ہے روی کانت ایوی پی نیوز دلی روی کانت ایف کر رہا ہے